نگرہ حکومت نے مالی سال کے پہلے سات ماہ میں چھ اشاریہ تین ارب ڈالر حاصل کر لیے سعودی تیل کی سہولت کی بحالی کے بغیر جنوری دوہزار چوبیس میں پاکستان نے مجموعی طور پر چھ اشاریہ تین ارب ڈالر غیر ملکی کرزوں کی صورت میں موجودہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں حاصل کر لیے ہیں اب جو ایک بہت بڑا کام آنے والی حکومت کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں مالی سال کے باقی مائندہ وقت کے لیے گیارہ اشاریہ تین ارب ڈالر اکھٹا کرنے ہوں گے نگرہ یوں تو بلند بانک دعوے کرتے نظر آتے ہیں جبکہ وہ کم ہوتے ہوئے غیر ملکی ذر مبادلہ کو بڑھانے میں ناکام رہے باوجود اس کے کہ انہوں نے جاری خاتوں کے نقصانات پورا کرنے کے لیے درامدات کا بل کم کیا پاکستان سعودی تیل کی سہولت کے پانچ سو پچانوے میلین ڈالر پہلے ہی جولائے سے دسمبر کے چھے ماہ میں استعمال کر چکا ہے کیونکہ ہر مہینے سو میلین ڈالر کی تیل کی سہولت دی گئی ہے اب اسلام آباد نے سعودی تیل کی سہولت کے لیے ایک ارب ڈالر کی نئی درخواست کی ہے جو آئندہ چھے ماہ کے لیے ہوگی لیکن جنوری دوہزار چوبیس سے آگے یہ بحالی نہیں ہو سکتی باوجود اس کے کہ اس معاملے پر دونوں فریکین میں مذاکرات بھی ہوئے اس دوران پاکستان موجودہ مالی سال کے دوران نہ تو تجارتی بینکوں سے ہی کرز کی مرد نے کرز کی مد میں کوئی ایک دھیلہ حاصل کر سکا اور نہ ہی بین القوامی بانڈز کا اجرا کر سکا سترہ اشاریہ چھے ارب ڈالر کی رکوم قیامت کے تخمینے میں سے اسلام آباد کو تحال کرزوں اور ارتیاط کی مد میں صرف چھے اشاریہ تین ارب ڈالر جنوری سے جولائے کے پہلے سات ماہ میں مل پائے ہیں غیر ملکی کرز کا ڈیٹا جو ایکنومک افیرز ڈیویجن نے جاری کیا ہے اس میں آئی ایم ایف کی وہ دو قسطیں شامل نہیں ہیں جن کی مجموعی مالیت ایک اشاریہ نو ارب ڈالر بنتی ہے غیر ملکی کرز کی رکم ملنے کا عمل سست رو ہو گیا ہے اسلام آباد صرف تین سو اکتیس میلین ڈالر جنوری دو ہزار چوبیس تک جمع کر سکا جس میں سے نیا پاکستان سرٹیفیکٹ کے ذریعے ملنے والے ایک سو تین اشاریہ چھے میلین ڈالر بھی شامل ہیں سرکاری ڈیٹا سے پتا چلتا ہے کہ گزشتہ سات ماہ کے دوران ملک نے دو اشاریہ چار ارب ڈالر تمام کسیر الترفین کرز دہندگان سے حاصل کیے کرز کا حجب دو اشاریہ چار ارب ڈالر بنتا ہے